بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام یوٹیوب پر ہمیں دیکھنے والے ناظرین کو خوش آمدید اور السلام علیکم میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا ڈاکٹر عمران الحق ناظرین اکرام محول بڑا گرم ہے اور بڑی اہم ترین خبریں ہیں سب سے پہلی اور بڑی خبر یہ ہے کہ عمران خان کے علان کے چند گھنٹوں میں ہی حکومت کے پاؤں لڑ کھڑا گئے ہیں اور گبرہات کا شکار ہو گئے ہیں اور بہت بڑے بڑے بلنڈر کر رہے ہیں اور اس وقت جو بلنڈر کیے ہیں اس کی پوری تفصیلات میرے پاس موجود ہیں اور وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا نمبر ٹو مریم نواز جانے سے پہلے پہلے بہتر گھنٹوں میں کوئی اہم ترین پلانیگ ہوئی ہے اور مریم نواز نے ایک اہم انٹریو کیا ہے اور اس کو اہم شخصیت کا انٹریو بتایا جا رہا ہے یہ کیا معاملہ ہے اس کے اوپر ڈسکس کرنا ہے نمبر تین ناظرین بتایا جا رہا ہے واشنڈن میں بھی جرنل باجوہ نے بھی ایک گوگلی کھلی ہے اس کا بھی اثر پڑے گا اور جو بتایا جا رہا ہے کہ جرنل باجوہ جا رہی ہیں اس پر بھی دو رائے ہیں ابھی تک تیاریاں یہاں پر شروع نہیں ہوئی یہ کیا معاملہ ہے یہ تین اہم ترین خبریں میرے پاس موجود ہیں یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اور صدر کا کیا معاملہ ہے صدر کا خطاب بھی آج ہونے جا رہا ہے صدر کا خطاب بھی بہت امپورٹڈ ہے اور صدر کے خطاب کو کیوں اتنا اہم ترین قرار دیا جا رہا ہے یہ وہ خطاب ہے جسے روکنے کے لیے بھرپور کوشش کی گئی صدر نے اپنے خطاب میں کیا بولنے جا رہے ہیں صدر اپنے خطاب میں کیا کہہ سکتے ہیں کہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس والا معاملہ تو نہیں ہونے جا رہا اس پر بھی بات کریں گے اور شہباز شریف صاحب کا بھی یہ خطاب ہونے جا رہا ہے بہت ساری خبریں ہیں کوشش کرتا ہوں ایک ایک کر کے سب چیزیں آپ کے سامنے رکھ دوں سب سے پہلے تو ناظرین کرام میں آپ کو یہ بتا دوں یہ مریم نواز والا معاملہ بتانے سے پہلے جرنل باجوا کی بات بتانے سے پہلے ناظرین کرام ابھی بھی یہ کہا جا رہا ہے عمران خان کے پاس ایک ایسا کارڈ موجود ہے جس سے وہ چار وکٹیں گرا سکتے ہیں ابھی بھی میں آپ کو اس کی مثال اس طرح سے دیتا ہوں کہ کل لہور میں عمران خان موجود تھے لہور میں انہوں نے کہا کہ کچھ چیزیں میرے پاس میرے پاس اور میرے ہی سینے میں موجود ہیں میں نے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کی اور عمران خان نے تمام لوگوں کی موجودگی میں بیٹھ کر یہ کہا کہ آپ حیران ہوں گے عمران خان نے جو کہا عمران خان نے شاہ محمود قریشی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ شاہ محمود قریشی تک کو نہیں پتا وہ باتیں صرف میرے ہی سینے کے اندر موجود ہیں پر اب یہ خبر آ رہی ہے کہ واقعی کچھ ایسی چیزیں ہیں اس کے بارے میں ہم انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں کچھ چیزیں ہمیں پتا چل رہی ہیں تھوڑی سی پری میچور ہیں تھوڑی کنفرم ہوتی ہیں تو میں اگلے ویلاغ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن آپ کو بتا دوں یہ بات درست ہے کہ عمران خان کے پاس وہ کارڈ موجود ہے جس سے یہ چار وکٹیں گر سکتی ہیں اچھا اب ذرا امپورٹڈ بات سن لیں وہ کیا ہے جرنل باجوا اور مریم والا معاملہ جاننے سے پہلے یہ معاملہ آپ کے لئے جاننا بڑا ضروری ہے کہ اس وقت حکومت کی کامپیں کیسے ٹانگ رہی ہیں وہ بہت امپورٹڈ ہے پوری تفصیل میرے پاس موجود ہے سنیں ذرا اب تحریک انصاف کے ممکنہ دھرنے کے خلاف ایک حکمت عملی بنائی گئی ہے ویسے انہیں اجنسیز نے ایک ریپورٹ دی ہے سو کارڈ ریپورٹ اس ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ جب عمران خان اسلام آباد میں داخل ہوں گے تو ان کے ساتھ آٹھ ہزار لوگ اسلام آباد کے اندر داخل ہوں گے یعنی کہ آٹھ ہزار لوگ ہوں گے اجنسیز کے مطابق اجنسیز انہیں یہ کہہ رہی ہیں چلو مان لیتے ہیں ان کی بات امران خان کے ساتھ لوگ نہ نکلیں اجنسیز انہیں ایسی ریپورٹ دے رہی ہیں لیکن ان کی تیاری دیکھیں ذرا یہ کس طرح سے گھبرائے ہوئے ہیں انہیں سمجھ نہیں آرہی کہ ہم نے کرنا کیا ہے جناب ممکنہ دھرنے سے نمٹنے کے لیے گیارہ سو سے زائد کنٹینر ابھی میرے پاس جو فوٹیجز پہنچی ہیں پیر ودائی کی ہیں راولپنڈی کی ہیں مختلف علاقوں کی ہیں پھر بلو ایریا کے پاس کنٹینر کے پہاڑ ہیں جو انہوں نے اکٹھے کیے ہیں بہت سارے کنٹینر تو انہوں نے غریب آدمیوں کے اکٹھے کیے ہیں پھر جناب اسلام آباد کو ایک ہفتے کے لیے مکمل سیل کرنے کا پلان ہے سکولوں اور کالجز میں مکمل چھٹی دے دی جائے گی جبکہ پولیس کے پچیس ہزار لوگ تائنات کیے جائیں گے اچھا جناب اب اگر آٹھ ہزار لوگ آ رہے ہیں تو پھر آپ ان کے لیے پچیس ہزار پولیس والے کیوں تائنات کر رہے ہیں ٹھیک آپ کو ایجنسیز ٹھیک رپورٹ کر رہی ہوں گی عمران خان کے ساتھ کوئی نہیں نکلے گا لیکن رانہ سناولہ سے سوال کرنا چاہیے اس کے لیے آپ پچیس ہزار پولیس والے کیوں تائنات کر رہے ہیں آپ کو افسوس کی بات بتاؤں ان پولیس والوں کو پچاس ہزار ربر کی گولیاں فراہم کی گئی ہیں اچھا صرف یہ نہیں ساٹھ ہزار آنسو گیس کے شل مہیا کیے گئے ہیں ان کو روکنے کے لیے آٹھ ہزار لوگوں کو روکنے کے لیے پچاس ہزار ربر کی گولیاں ساٹھ ہزار سے زائد گیس کے شل اور بات یہاں تک محدود نہیں ہے پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں دو چیزیں استعمال ہوں گی نمبر ایک ڈرون استعمال ہوں گے عمران خان کے دھرنے کو روکنے کے لیے ڈرون استعمال ہوں گے وہ ڈرون کس طرح کے ہوں گے وہ ڈرون آنسو گیس کے شل کو کیری کر سکتا ہے یعنی کہ آپ یہ ہمارے ملک کا تیسرا حصہ ڈوب گیا اور اب ہمیں وہاں امداد پنچانی ہے مگر ہم ساٹھ ہزار شل خرید رہے ہیں اور میں اگر سرکاری قیمت بتاؤں ایک شل کی تو وہ ہے ستارہ سو ساٹھ روپے ساٹھ ہزار کے قریب شل پچاس ہزار روبر کی گولیاں اور پھر ڈرون جو شل کو کیری کریں گے ان ڈرون کے ذریعے ان کو روکا جائے گا اگلی کہانی سنیں پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہیلیکپٹر استعمال کیے جائیں گے انٹی رائٹ کے ہیلیکپٹر استعمال کیے جائیں گے اگر آٹھ ہزار بندہ ہے اگر مان جاتے ہیں کہ عمران خان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے عمران خان آٹھ ہزار بندے کو لے کر آ رہا ہے تو آپ کی کامپیں کیوں اتنی ٹانگی ہوئی ہیں کہ آپ ہیلیکپٹر استعمال کر رہے ہیں آپ ڈرون استعمال کر رہے ہیں آپ روبر کی گولیاں استعمال کر رہے ہیں آپ گیارہ سو کنٹینر استعمال کر رہے ہیں سولہ ساٹھ ہزار آنسو گیس کے شل استعمال کر رہے ہیں اس طرح کا مسئلہ کیا ہے مطلب آپ کیوں اس قدر پریشان ہیں اچھا اس کے علاوہ میں ناظرین آپ کو تھوڑی سی اور تفصیلات دے دوں جناب پہلی بار یہ ہو رہا ہے انہوں نے یہ سوچا ہے کہ اگر عمران خان نے اعلان کیا بنی گالا کے اندر بیٹھ کر اگر عمران خان اعلان کرتے ہیں لانگ مارچ کا بنی گالا کے اندر بیٹھ کر تو ان کا پلان یہ ہوگا اسی ٹائم بنی گالا کو سب جیل قرار دے دیا جائے گا اور پھر انہوں نے ایک اور پلان بنایا ہوا ہے وہ لوگ جو پی ٹی آئی کو فنانس کرتے ہیں جنہیں پی ٹی آئی کا فنانسر کہا جاتا ہے جو پی ٹی آئی کو پیسے دیتے ہیں وہ تحریک انصاف کو نہ مل سکے اس کے علاوہ ناظرین کرام یہ بھی بتایا گیا ہے اس سارے معاملے پر جو کیمرے لگائے جائیں گے جو منیٹرنگ کی جائے گی اس پر پچاس کروڑ روپے کا بجٹ رکھا گیا ہے عمران خان کو روکنے کے لیے گورنمنٹ استعمال کرے گی پچاس کروڑ روپے وہ گورنمنٹ پچاس کروڑ لگا چکی ہے جس کے ملک کا ایک تہائی عصہ اس وقت پانی کے اندر ہے وہ ملک جس کا وزیراعظم جا کے کہتا ہے میں مانگنے نہیں آیا مجبوری ہے اس وقت وہ ملک پچاس کروڑ لگائے گا جو یونائٹیڈ نیشن کے بندے کو آئے ہوئے کہتا ہے ہمیں پیسے دے دیجئے ہم نے ان کی مدد کرنی ہے آج دنیا بیٹھ کر ہمارا تماشا دیکھے گی کہ دیکھیں اپنے لوگوں کو مارنے کے لیے اتنا خرچہ کر رہے ہیں اور ہم سے پیسے مانگ رہے ہیں سلاہ متاثرین کے لیے ایک طرف تو کہانی یہ ہے اب دوسری طرف کہانی کیا ہے وہ بھی سنیں فوج کیا کرنے جا رہی ہے اطلاعات یہ ہیں کہ جو عمران خان لونگ مارس کی کال دیں گے اسلام آباد میں آرٹیکل دو سو پنتالیس لگا دیا جائے گا اب یہاں پر بھی دو اطلاعات ہیں یہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں یہ آپ کے لیے بڑی مزددار انفرمیشن ہوگی اگر فوج آ جائے گی تو کیا ہوگا یہ بھی امپورٹڈ ہے ناظرین یہ سنیں فوج کیا کرے گی آرٹیکل دو سو پنتالیس کے تحت امارات کی حفاظت کے علاوہ عوام پر ہاتھ نہیں اٹھائے گی عوام کے سامنے نہیں آئیں گے کسی صورت عوام سے نہیں ٹکرائیں گے اور شیخ رشید بھی کہہ رہے ہیں کہ فوج کبھی ایسا قدم نہیں اٹھائے گی جس سے فوج اور عوام آمنے سامنے ہوں اب ذرا آپ کے سامنے بڑی امپورٹڈ چیز رکھنی ہے کہ مریم کیا کرنے جا رہی ہیں اب یہ اطلاعات ہیں کہ جب فیصلہ ہو گیا مریم لندن جا رہی ہیں تو مریم نواز کو بلا کر یہاں کے جو لوگ ہیں انہوں نے یہ فیصلے کیے کچھ نام یہاں سے وہاں بھیجے جائیں گے وہ کام جو یہاں سے نہ سکائپ پر ڈسکس ہو سکتے ہیں نہ فون پر ڈسکس ہو سکتے ہیں کیونکہ آڈیو لیک سے یہ اس قدر ڈر چکے ہیں یہ لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ مریم لندن کیوں جا رہی ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں جا رہی ہے اور پھر یہ اطلاعات ہیں ایک انتہائی اور بڑی اہم شخصیت کا انٹریو مریم نے کیا ہے وہ کون ہے سویلین ہے یا کہیں اور سے ہے اس کے بارے میں آپ کو نہیں بتا سکتا لیکن معلومات ہیں کہ وہ انٹریو ہوا ہے اور مریم نواز اس انٹریو کو کر کے یہاں سے گئی ہیں اور جا کے اپنے والد گرامی سے ڈسکس کریں گی اچھا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں آئی بی کو بھی ٹاسک دیا گیا ہے اور وہ بھی چیزیں مل رہی ہیں کہ عمران خان اور اس کے لوگوں کی مکمل ریکی کی جائے وہیں سے اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کچھ سسپیشیس ایکٹیویٹی جیسا کہ مریم نواز کا قطر کے اندر قیام قطر بڑا اہم ترین ملک ہے اگر آپ ماضی کو دیکھیں تو قطر بڑا پاکستانی سیاست میں انوالو رہا ہے قطری خط سب نے اس بارے میں سن رکھا ہے ریسکیو کرنے کے لیے ہر وقت قطر موجود ہوتا ہے تو مریم نواز کا قطر کے اندر قیام بھی اٹس سیلف ایک بہت بڑا سوالیاں نشان ہے اور قطر سے لندن جائیں گی اور ناظرین یہ اطلاعات ہیں جب لندن سے مریم واپس آئیں گی تو پارٹی کا پورے کا پورا کنٹرول اپنے پاس رکھ لیں گی اور شہباز شریف کے لیے یہ سب سے بڑا تھریٹ ہے کہ کنٹرول سارے کا سارا مریم کے پاس چلا جائے گا ایک اور خبر بھی ہے تیسرا گروپ بھی مسلم لیگ نواز میں کھڑا ہو گیا ہے کچھ انفارمیشن ہمارے پاس موجود ہیں اور عمران خان کا اگلا کارڈ کیا ہوگا اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اللہ حافظ